بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز کیا حال چال ہے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو این ادر ویڈیو اگر آپ کے بال بھی اڑے اڑے رہتے ہیں کوئی ہیئر سٹائل اچھا نہیں لگتا اور بالوں میں فریز بہت زیادہ ہے تو آج کی ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے ہنڈرڈ پرسن ایفیکٹیو ہے یہ آپ کے ڈیمیج اور کلڈ ہیئر کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس ہیئر کنڈیشنر کے آپ کو ٹریمنڈس ریزلٹ ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک سرور ووچ کیجئے گا اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلا جو انگریڈینٹ استعمال کرنا ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زبردست ہے وہ ہے میرے پاس رائز یعنی کے چاول دو سے تین چمچ بھر کر آپ نے اس کے اندر رائز کے لے لینے ہیں آپ کسی بھی قسم کے چاول استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے بالوں کو لانگ کرنے کے لیے تھک کرنے کے لیے اور سٹریٹ کرنے کے لیے کمال کا انگریڈینٹ ہے ساتھ ہی ساتھ ڈل ڈیمیج اور ٹیٹڈ ہیئر کے لیے بھی زبردست ہے آپ نے ان چاولوں کو اچھی طرح دو لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تین چمچ بھر کر اوٹس کے شامل کرنے ہیں اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جیسے کہ فائبر، زنک، آئیرن، اومیگا سکس اور فیٹی ایسیڈ یہ سارے نیوٹرینٹس آپ کے ہیئر فالیکلز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں ہیئر گروتھ کو پرو موٹ کرتے ہیں اب آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس کے اندر ان دونوں انگریڈینٹس کو ایڈ کر دینا ہے اوٹس ہمارے ہیئر کو تھکر، لانگر اور سٹرانگر کرتے ہیں اس میں ویٹامین این پایا جاتا ہے جو سکیلپ کو ہیلڈی کرتا ہے اور بالوں کو مویسٹر کرتا ہے قدرتی طور پر اس میں انٹی انفلمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں جو سکیلپ کی اچینیس کو ریڈیوز کرتی ہیں اب میں نے اس کے اندر ایک کپ بھر کر دودھ کا شامل کیا ہے دودھ ہمارے ہیئر اور ہماری سکن دونوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ ایک بہترین کلنزر ہے یہ ہمارے بالوں اور سکیلپ کو اچھے سے کلین کرے گا اس کو اب آپ نے چولے پر رکھ دینا ہے اور آٹھ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے کپ کر لینا ہے پھر اس کو آپ نے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ کچھ اس کنڈیشن میں آ جائے گا اس کو اب آپ نے ایک مکسی جار کے اندر ڈال کر اچھے سے اس کو گرائن کر لینا ہے اور پھر کسی بھی چھننی کی مدد سے اس کو آپ نے چھان لینا ہے ایسے چھاننے کی ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی اس میں جو ہم نے اوٹس شامل کیے ہیں پریونٹ کریں گے ڈینڈروف کو بھی اچھے سے ٹریٹ کریں گے سپلٹ اینڈز کے لیے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے چھاننے کے بعد یہ کچھ اس کنڈیشن میں آ جائے گا کنڈیشنر ویسے تو روٹس پر نہیں لگایا جاتا جو ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں لیکن اسے ہم روٹس میں بھی لگا سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کر گلائسرین کا شامل کیا ہے گلائسرین ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو ہماری سکن اور ہیئر دونوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ سکیلپ اور سکن دونوں کو مویسٹر پروائیڈ کرتا ہے بالوں میں نئی جان دیتا ہے روکھے سوکے بے جان بالوں کے لیے بہت زبردست ہے میں نے اب اس کے اندر دو چمچ بھر کر ہنی یعنی کے شید کے بھی شامل کیے ہیں ہنی بھی ہمارے ہیئر کو سٹریٹ کرتا ہے ہیئر فالیکلز کو مویسٹر کرتا ہے بالوں میں لسٹرز اور شائن کو ایڈ کرتا ہے ڈرائی ڈیمیج ڈل اور کرلی ہیئر کو سمودھ کرتا ہے آپ کے بالوں میں سے جو چمک اور مویسٹر کھو چکا ہے اس کو بھی واپس لوٹائے گا یہ اب آپ کے پاس بہتری بہترین اور شاندار قسم کا کنڈیشنر بر کے تیار ہو چکا ہے اسے جب بھی آپ اپنے ہیئر واش کریں اور اس کے بعد اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ لگا کر چھوڑ دینا ہے اس کی ساری پروپرٹیز آپ کے ہیئر کو مل جائیں گی اگر آپ چاہیں اور آپ کے پاس وقت ہو تو اس کو ایک گھنٹے تک لگا کے چھوڑا جا سکتا ہے اس کے فائدے بھی دگنے ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے کمال کے ریزلٹس ملیں گے جب بھی آپ اپنے ہیئر واش کریں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو روٹس پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مارکیٹ پیس کنڈیشنر کو آپ روٹ پر اپلائی نہیں کر سکتے ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور آپ میری فیملی کا حصہ بھی بن سکیں اور اگر آپ نے یہ کنڈیشنر بنا کر استعمال کیا تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار آکے کمیٹ پارکس میں ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا